بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو چلیے دوستو بٹکوائن کا ایک کوئی انالائز کرتے ہیں کہ اس کا نیکس موف کیا ہو سکتا ہے مزید کتنا یہ پمپ یا ڈم ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم بات دیں اپنی لاس اپ ڈیٹ کی جو کہ میں نے آپ کو اپنے ویڈس اپ گروپ میں دی تھی الحمدللہ اس کے مطابق دیکھیں مارگٹ نے پرفیکٹلی پرفارم کرا جو میں نے آپ کو بائی زون بتایا تھا اس کے مطابق دیکھیں مارگٹ ریجیکٹ ہوئی اور نیچے آئی یہ دیکھیں کلیے ربو رہا تھا کہ میں مارگٹ پچیس ہزار پانسو چھپیس ہزار دوستو سے ریجیکٹ ہوگی اور الحمدللہ مارگٹ میں نے بائی زون سے ریجیکٹ ہوئی اور یہ دیکھیں ٹوٹل جو اس نے ڈم کرا مطلب جو اس نے نیچے ڈاؤن سائٹ پرفارم کرا وہ کرا تقریباً دس سے گیارہ پرسنٹ نوڈ بیٹ تو اب بات یہ کرتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے کہ دوبارہ اس کو ہولڈ کرنا ہے شورٹ کرنا ہے لونگ کرنا ہے تو اگر میں بات کروں دیکھیں چھوٹے ٹائم فریم سے تو دو گھنٹے کی کرا بات کریں دو گھنٹے پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بنا ہے هیڈ این چولڈر جس کا ابھی تک ریکڈاؤن نہیں ہوا اگر اس کا بریکڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں اب ایک شورٹ کئنٹری لے سکتے ہیں اچھا دیکھیں ایک گھنٹے کی ٹائم فریم پہ ہیڈے ہی شولر بند رہا ہے لیکن یہ کلیر نہیں ہے ایتا ہے کونفلینس اس کو ہم لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ کلیر نہیں ہے اور اگر میں اس کی بات کروں کہ بھائی بریک ڈاؤن کے بعد اس کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے تو وہ اس کا ٹارگٹ ہوگا تقریباً اکیس ہزار پانچ سو دک تو ابھی اگر ہم بھائی کلیر نہیں ہے ایتا ہے کونفلینس اس کو ہم لیں گے اب بات کرتے ہیں کہ بھائی بڑے ٹائم فریم پہ چار گھنٹے اور ہنڈے کی کے اس پہ کیا اس کے بھی نیکس موو ہو سکتا ہے تو اگر آپ دو گھنٹے کے ٹائم فریم پہ دیکھیں گے دیکھیں چار گھنٹے پہ تو تھوڑا کلیر نہیں ہے اگر آپ دو گھنٹے پہ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مندری ہے فالنگ ویڈیز یا پھر اس کو آپ ایسینڈنگ ٹرانگل بھی کہہ سکتے ہو دیکھوں مارکٹ نے اس کا بریک آؤٹ کر دیا اب اگر چار گھنٹے والی کلوزنگ اس کے اوپر کلوز ہوتی ہے چوبیس ہزار پانسو کے اوپر کلوز ہوتی ہے دین اس کو آپ ایک لونگ کی انٹری رہ سکتے ہو جو کیا آپ لوگیں یہ والے ریجن سے ایڈلیس چوبیس ہزار تین سو چوبیس ہزار دو سو سے اور ٹارگٹ ہم اس میں جو کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہم بات کریں گے سٹوپ لوز کی تو بھائی اسٹوپ لوز آپ کا آئے گا تقریبا تہیس ہزار آٹھ ساتھ سو گیا اس پاس اور اس میں جو آپ کا پہلے ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا پچیس ہزار یا پہلے ٹارگٹ اپنا رکھو چوبیس ہزار آٹھ سو بے چوبیس ہزار آٹھ سو بے آپ کا پہلے ٹارگٹ ہوگا جو کی دو پرسنل مند ہیں دین دوسرا جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا پچیس ہزار دو سو اور پچیس ہزار آٹھ سو دین پوسیبیلیٹی ہے مارکٹ چوبیس ہزار دو سو پہ اگین جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا ڈبل ٹوپ بانے کا تو وہاں سے پھر مارکٹ اگین ایک بیریش سائن دیتی ہے اب دیکھو لاؤنگ لاؤنگ کرنے سے پہلے کمپلیٹ اینالائز دیکھ لینا کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل میں کانفلینس بتا رہا ہوں کیا پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے یہ تو میں نے دو گھنٹے کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ بھائی دو گھنٹے پہ یہ مارکٹ اوپر جا سکتی ہے لیکن اگر میں چار گھنٹے اور ڈیلی ٹائم فریم کی بات کروں تو وہاں پہ ایک الگ انالائز ہے تو دیکھو چار گھنٹے پہ بھی بھائی یہاں پہ بارے پاس فالنگ ہوئی جسے جس کا مارکٹ نے بریک آؤٹ کر رہا ہے کنفرم ہوگا بھائی وہ ایک بجے والی کلوزنگ کے بعد مطلق جو کہ بھی آدھیک پندہ میریٹی ہے پھر بیس منٹے پہ ہو جائے گی دین یہ ہمارا انالائز اور یہ ہمارا بریک آؤٹ کنفرم ہو جائے گا ڈیورجنس لگا گے دیکھنے بھائی آرے سائی اچھا جے ڈیورجنس کہی بھی نظر یعنی kسی بھی ٹائم فریم کے بس جو ڈیورجنس ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ڈیلی ٹائم فریم پہ تو اب ذرہ ڈیلی ٹائم فریم پہ اس کا ہم بات کرتے ہیں تو ڈیلی ٹائم فریم پہ ہم چلتے ہیں دیکھو اب بھی تک ہماری ریگولر بیریش ڈیورجنس ہی وہ ویلیڈ تھی وہ انویلیڈ نہیں ہوئی تو دیکھو ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہمارا بن رہا ہے ایکسپینڈنگ ٹرائنگل بھی تو ڈیورجن ہماری وہ ویلیڈ ہے پوسیبلیٹی ہے کہ بھائی دوبارہ مارکٹ چھبیس ادھر پانسو کو اگر ریٹیس کرتی ہے تو وہاں سے آپ کو اچھا زون مل سکتا ہے شوٹ کا لیکن ابھی یہ والے ریجن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کیونکہ دیکھو مارکٹ کی جو ریجکشن ہے وہ یہاں سے بنتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے یہ دیکھیں پرسورات کو بھی میں نے آپ کو زون مل سیشن میں بتایا تھا کہ بھائی اگر چھبیس سوری چوبیس ادھر آٹسو گلنی سے کلوزنگ ہوگی تو پچیس ادھر دو سو سے اس کو آپ اگین شوٹ کر سکتے ہو تو جو جو ہمارے پریویم گروپ کے اندر ہے کل انہوں نے اس کو یہاں سے شوٹ کرا پچیس ادھر دو سو سے دوبارہ پانچ پرسنٹ کا ہمیں گیاں پر سکیل ملا ملا الحمدللہ ایک اچھا پروفٹ ہمیں دیکھنے کو ملا اب دیکھو اگین مارکٹ پوسیبلیٹی ہے بھائی اس کو اگین ریٹریس کریں پچیس ادھر دو سو کو وہاں سے آپ انٹری لے سکتے ہو لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر مارکٹ اس کے اوپر آپ کو بریک آؤٹ کر کے کلوزنگ دے دے گی نا یہ ہمارا پچیس ادھر دو سو کے تو مارکٹ دین جائے گی تقریباً چھبیس ادھر پانچ سو تک تو آپ نے اگر شورٹ لانگ کرنے بھی ہے تو آپ لانگ کرو گے اس کو تقریباً پچیس ادھر دو سو پچیس ادھر تک دین وہاں سے دیکھو یہاں سے ایک لوگ چارٹ کی سپورٹ آ رہی ہے یہاں سے اس کو پوسیبلیٹی ہے یہاں سے ریجکشن ملے اور یہ ڈاؤن سیٹ کچھ موف کرے تو دیکھو ابھی جو انیلائز ہے وہ سارا ڈپینڈ ہے ویکلی کلوزنگ پہ کیونکہ ویکلی کلوزنگ پہ اس نے سارا کی آوازیں لگ رہی ہیں وہ کنفرم ہوگا ویکلی کلوزنگ کے بعد اگر میں ڈیلی ٹائم فرم کی مطابق بات کروں نا بھائی ڈیلی ٹائم فرم پہ میرے کو جو اچھا زون ملنا ہے لاؤنگ کرنے کے لیے وہ ملنا ہے یہ والے ریجن پہ مارکٹ اگر اس کو ریٹریز کر لیں اکیس ادھار نو سو کو بائیس ادھار پانسو کو تو یہاں سے میرے ایک لاؤنگ کی اچھے انٹری نکلے گی اور اس کے بعد اس کو یہ کہ ہم انلائز کے مطابق اس کو ہم ہولڈ کریں گے کہ ہاں تک ہمارا ٹارگٹ ہوگا فیلال جو ایکسپینڈنگ ٹرینگل کا میرا لاسٹ انلائز ہے اس میں کچھ بھی ابھی تک چینج نہیں ہے تو اس کو بھی جائے کہ اگن دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کیا سمجھاتا ہے کیسے ہم نے ٹرائٹ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ انلائز ہے اب میں آپ کو اگن سمجھاتے تھا ہوں دیکھو اگر آپ کی ایک بجے والی دن اس کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو بھائی ریٹریسمنٹ پہ آپ لاؤنگ اس کیلپ کر سکتے ہو چوبیس ہدار تین سو چوبیس ہدار دوستوں سے بھائے کرنا چوبیس ہدار آٹھ سو پچیس ہدار پچیس ہدار دوستوں کو ٹارگٹ کرنا پچیس ہدار بریک ہوگیا پچیس ہدار دوستوں بریک ہوگیا تو آپ ٹارگٹ کرو گے تقریبا چھبیس ہدار پانچوں کو اس ٹرپلوس آپ کا لگے گا تیس ہدار ساٹسو یا آٹھ سو کے نیچے تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ اگر اس میں مزید کوئی چینجنگ ہوئی تو میں اگر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو یہ ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لادمی شیئر کریے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے نیا اسلام علیکم ورحمت اللہ